موسیقی جس کے ناوک تمہیں بابا اسے پھر دکھ کیا ڈوبنے کا جس کے مالک تمہیں بابا اسے پھر در کیا کھونے کا نہیں ہو سکتا کچھ بھی برا جسے تُو نے سمالا ہو تو اندھیرا کر بھی کیا سکتا ہے جس کے گھر کا تُو جالا ہو رام رام دوستوں میں ہوں آپ کی دوست اور بابا کی ایک چھوٹی سی سی سیوی کا جو بابا سے جڑے ہوئے رہشیوں کو آپ تک پہنچانے کا کام کرتی ہوں ایک مادھیا مادلو ہوں دوستوں اسی شرنکلا میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پھر سے ایک بھگت کی سچی انبھوتی اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی سچی انبھوتی ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیے جا رہے ایمیل ایڈرس پہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں تو شروع کرتی ہوں ان بھگت کی سچی انبھوتی آپ کے سامنے ہرشید پاٹھاک جی بھوپال کے رہنے والے ہیں اور سب سے پہلے پاٹھاک جی کی طرف سے ہرشید جی کی طرف سے آپ سبھی کو نمشکار پرنام دیدی آج میں آپ کو اپنے جیون کی ایک ایسی انبھوتی سنانے جا رہا ہوں جس کو آپ کو سناتے ہوئے مجھے اپنے بالا جی پر بڑا گرب ہوتا ہے انہوں نے مجھے اس سمیں سمحالا جب میرے جیون میں نئے پریورتن کے پاؤں پڑے ہی تھے دیدی گھٹنا تین سال پرانی ہے سن دوہجار سترہ کی بات ہے جب میری پتنی پہلی بار گربتی ہوئی تھی سارے گھر میں یہ خبر ایک خوزی کی لہر لے کر آئی اور ابھی دو مہینے ہی بیتے تھے کہ میری پتنی نے مجھ سے اپنے مائے کے جانے کی جد کی اور اس کے آگرے کو میں ٹال نہ سکا اس نے مجھ سے کہا کہ میں آگے تو جانے ہی پاؤں گی اس لئے مجھے آپ ہوانے دیجئے میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ پر دس دن میں لوٹ آنا دیدی وہ دس دن میں لوٹ تو آئی پر میری نیلم اب پہلے کی طرح نہیں لگ رہی تھی اس کے چہرے پر الگ طریقے کا بھاؤ تھا ہر سمیں چہکنے والی میری پتنی بلکل سست ہو چکی تھی میں نے اپنے ماں سے یہ ساری باتیں کہیں تو انہوں نے مجھے سمجھایا ارے پگلے ڈرتا کیوں ہوئے کبھی کبھی پریگننسی میں ایسا ہوتا ہے ڈروں نہیں دیدی نیلا کبھی کھانا کھاتی تھی کبھی نہیں کبھی کبھی سوتی تھی اور کبھی نہیں سوتی تھی اور کبھی اتنا زیادہ سوتی تھی کہ اسے بار بار جگاؤ تو بھی وہ اٹھتی نہیں تھی میں نے سوچا ساید ماں ٹھیک ہی کہتی ہیں پریگننسی میں ایسا ہی ہوتا ہوگا پر دیرے دیرے اس کا جو وجن تھا بہت گھٹنے لگا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا کہیں بھی جانے کو ہمیشہ تیار رہنے والی میری پتنی اب کہیں بھی جانا نہیں چاہتی تھی ایسے دو مہینے اور گجر گئے پر نیلا کی تبیت سودھرنے کی جگہ بھگرتی ہی جا رہی تھی دیدھی مجھے بہت چنتہ ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں میں نے اپنی ماں سے پھر سے اپنی پریشانی کو بتایا تو ماں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں سندرکانڈ کا پاٹ رکھ لیتے ہیں اور جو بھی دکت ہوگی وہ سماپت ہو جائے گی مجھے ماں کی بات بہت اچھی لگی اور ہم لوگوں نے سندرکانڈ کا جو پاٹ تھا اپنے گھر میں رکھا میری پتنی وہاں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی اور پاٹ سماپت ہوتے ہوتے وہ جو جو سے رونے اور چلانے لگی کہنے لگی بند کرو یہ سب بند کرو یہ سب ہم نے نیلا کو کبھی بھی اس طریقے سے روتے چلاتے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اسے پوجا پاٹ کا بہت سوک تھا ہمیں تھوڑا سا شک ہونے لگا کہ کیا بات ہے اور گھپراہٹ بھی ہو رہی تھی میں نے گھر کے پاس رہنے والے جو پنڈیج جی ہیں جو ہمارے گھر میں جن کا آنا جانا ہے انہوں نے بلایا انہوں نے ہمیں نیلا کو بالا جی لے جانے کی سلاح دی دوستوں بالا جی کے بارے میں میں نے بہت سن رکھا تھا اور شادی کے پہلے میں ایک بار بالا جی گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے وہاں سنکٹ گرست بھکتیوں کو بہت کشٹ ملتے ہوئے دیکھا تھا انہیں چلاتے ہوئے دیکھا تھا انہیں جمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا تھا بہت ہی دردسہ ہوتی تھی وہاں پر سنکٹ گرست بھکتیوں کی میری ہمت جواب دے رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں کیسے اس استثیتی میں اس کو وہاں لے جاؤں ایک تو وہ گرببتی ہے اور ایسی استثیتی میں وہ یہ سب کیسے برداز کر پائے گی لیکن کوئی اپائے بھی نہیں تھا میرے پاس میں میری ماں اور نیلا کی ماں ہم سب لوگ نیلا کو لے کر بالا جی گئے اپنی گاڑی سے دوستوں وہاں جیسے ہی ہم لوگ پہنچے نیلا بھڑک اٹھی اور وہاں جانے کو تیار نہیں ہوئی بھیڑ دیکھ کر جو وہاں کی بھیڑ تھی اسے دیکھ کر میرا من کامپ اٹھا کیونکہ ایسی استثیتی میں چار مہنے کی گربتی پتنی کو لے کر اس بھیڑ میں میں کیسے جا پاؤں گا یہ مجھے چنتہ ستا رہی تھی پر بالا جی کی وشیش دیا ہوئی ہم پہ اور میں اپنی پتنی کو لے کر بینہ کسی پریشانی کے مندر تک پہنچ گیا ہم نے بہت اچھے سے بالا جی کے درشن کیے اور وہاں نیلا سے ہم نے ارجی بھی لگوائی اور لوگوں نے بہت سیعیو کیا اس کی اس استثیتی کو دیکھ کر ہمیں آگے جانے کے لیے راستہ مل گیا دوستوں ہم نے وہاں پر پنڈی جی کے کہنے پر پندرہ دن بیتائے کیونکہ بار بار نیلا کو لے جانا اور لے کر آنا کٹھن تھا اس استثیتی میں تو ہم نے سوچا کی ہم کیوں نہ یہاں کچھ دن رک جاتے ہیں ہم نے کیول پندرہ دن ہی وہاں پر رکے اور بالا جی کی دیا سے ہم وہاں پر روز آرتی کے سمیہ میں چھیٹے لینے کے لیے بھی اپستیت ہو جاتے تھے اور جو بریت راج کا دربار ہوتا تھا وہاں بھی میں نیلا کو لے کے جاتا تھا اور بڑے آرام سے وہ وہاں پر رکتی تھی جو سے کشٹ میں نے اور لوگوں کو دیکھا تھا اسے دوستو کوئی کشٹ نے ہوا کیول وہ وہاں پر سانت بلکل ایسے لگتا تھا کہ سو رہی ہے آنکھیں بند کرے وہ بیٹھی رہتی تھی میں نے پندرہ جی سے پوچھا کیا یہ ایسا کیوں کر رہی ہے اس کی طبیعت اور زیادہ بھی گھڑ رہی ہے کیا تو وہاں جو پندرہ جی تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جن بھکتوں پر بابا کی وشیش کرپا ہوتی ہے انہیں کسی پریکار کا کوئی ڈنڈ نہیں ملتا ہے کوئی تکلیف نہیں ملتی ہے ان کے سنکر جو ہیں بابا اوپر اوپر کٹ دیتے ہیں انہیں کیول اس دربار میں آکے نید آتی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر سمیں سوتے ہی رہیں گے دوستو پندرہ دن میں میری جو پتنی تھی پورتیا سوست ہو گئی اور ہم اسے لے کر گھر آ گئے اور اس نے ایک بہت ہی سندر بچے کو جن دیا میرے بیٹے کو جن دیا اور ہم نے اس کا نام بالا جی رکھا ہے اور ہم سب لوگ پیار سے اسے بالا جی کہتے ہیں دوستو بالا جی کی ایسی کرپا بہت سے بھکتوں پر ہوتی ہے اور بابا کی کرپا جس پر ہو جائے اسے کسی پریکار کا کوئی کشت کبھی محسوس نہیں ہوگا اور اس کی جو ناؤں ہے وہ اس کے خیویاں بالا جی بن جاتے ہیں اگر آپ کو یہ گھٹنا پسند آئی ہو تو آگے شیئر کیجئے گا اور میں بابا سے پراتنا کروں گی کہ بابا آپ کی صدی و رکشہ کریں اور اسی طریقے سے آپ کی ہر منوکامنا پوری کریں اسی کے ساتھ جشیرام جائے بابا کی